موسیقی سنتیسیس آف امینو ایسیڈز سنتیسیس آف امینو ایسیڈز سنتیسیس آف امینو ایسیڈز ہم نے دیکھا کہ جو امینو ایسیڈز ہیں جن کا سٹرکچرل فرمولا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کاربن کے ایک طرف ایک ہائیڈروجن ایک طرف کارباکسل گروپ ایک طرف امینو گروپ این ایچ ٹو اور چوتھی طرف ایک الکائل یا الکائل ڈیریویٹیف لگاوا ہوتا ہے الکائل چین کا ڈیریویٹیف ہم نے دیکھا تھا کہ کلاسیفیکیشن اس بیسٹ آن دس الکائل چین یہ یا تو نون پولر ہوتی ہے چین اگر یہ سمپلی کوئی کابن اور ہائیڈروجن کی کابن یا پھر یہ پولر ہوتی ہے اور پولر میں فردر انچارجڈ پولر پوزیٹیفلی چارجڈ پولر یا نیگٹیفلی چارجڈ پولر ٹھیک ہے جو نون پولر ہے یہ آپ کے پاس ہائیڈروفوبک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اور جو پولر آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ ہائیڈروفیلک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ٹوڈے ہمیں ٹوڈے ہمیں سنٹھسیز آف امینو ایسٹس امینو ایسٹس کو پریپیر کرنے کے طریقے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں تیرہا ٹوئنٹی امینو ایسٹس ٹوئنٹی امینو ایسٹس جو کہ پروٹینز کے کونسٹیچوئنٹس ہیں ٹھیک ہے پروٹینز جن سے بنتے ہیں ہمارے ہیومن باڈی کے لئے اور یہ جو سارے کے سارے امینو ایسٹس ہیں ان میں سے دس ایسے ہیں جو ہیومن باڈی خود پروڈیوز کر لیتی ہے ہماری ہیومن باڈی کے اندر خود اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ دس پروٹینز دس امینو ایسٹس خود پروپیر کر لیتی ہے اور وہ اس سے جو پروٹینز بنتے ہیں وہ اس سے جسم کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں باقی دس ایسے ہیں جو ہمیں ڈائٹ میں یا نیوٹریشن جس کو آپ کو کھانے میں یہ لینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیومن باڈی خود نہیں بنا سکتی ٹھیک ہے جو امینو ایسٹس ہیومن باڈی خود پروڈیوز کر لیتی ہے ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ نون ایسنشل امینو ایسٹس ٹھیک ہے اور جو دس ایسے جن کو ہمیں ڈائٹ میں لینا پڑتا ہے اسنشل امینو ایسٹس یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ جو آپ کو خود استعمال کرنے پڑتے ہیں کیونکہ اگر یہ آپ کی جسم کی ضروریات پوری نہ ہو ایسنشل امینو ایسٹس کی تو بہت ساری ڈیزیزز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور باقی ضروریات نہیں ہوگی اپنی گروتھ ٹھیک سے نہیں ہوگی اور کافی پرابلمز ہو سکتے ہیں ایسنشل امینو ایسٹس جو ہم لوگ ایکسٹرنلی اپنی ڈائٹ میں لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہیومن باڈی خود ان کو پڑیوز نہیں کرتی ہم جو آج سنثیسز ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ لیبارٹری سنثیسز ہے ٹھیک ہے کہ اگر لیب کے اندر آپ کو ریاکشن کروا کے کرنا ہو سنتیسز کرنا ہو امینو ایسٹس تو آپ اس کو کس طریقے سے کر سکتے ہو پہلا جو میتھڈ ہے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے جو پہلا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا باکسلک ایسیڈ لو کوئی بھی لے لیتے ہیں پروپنویک ایسیڈ لے لیتے ہیں پروپنویک ایسیڈ پروپنویک ایسیڈ وہاں سنکھ اسے پروپنویک ایسیڈ کرو برومین کے ساتھ برومین کے ساتھ کروائیں گے یہ اور کس لوکیشن پہ برومینیشن ہوگی اس کا امپارٹن یہ ہے فوسفورس ٹریکلوریڈ استعمال کرتے ہو یا پیور فوسفورس بھی آپ use کر سکتے ہو جب آپ یہ reaction کرواتے ہو تو ہوتا یہ ہے اس سے پہلے بھی ہم نے جب aldehydes اور ketones پڑے تھے تو میں نے آپ کو بہت ہی ایک important اور تھوڑا مشکل سا lecture ہم نے کیا تھا which was acidity of alpha hydrogen atoms and if you can recall یہ والا topic ہم نے basically canisarro's reaction اور اس سے پچھلا والا جو تھا yes aldol sorry اس نام نے یاد آ رہا تھا aldol condensation and canisarro's reaction اور جب ہم نے topic کیا تھا تو there we discussed کہ جو alpha hydrogen containing compounds ہوتے ہیں they are acidic in nature یعنی اگر یہاں پہ آپ کا ایک کاربونال گروپ لگاوا ہے this is OH یا H depending کیا لئے ہے یا ketone ہے یا کوئی whatever carboxylic acid ہے یہ جو carbon ہے this is your alpha carbon alpha carbon کے اوپر اگر ایک بھی hydrogen present ہے تو ان compounds کے جو آپ reactions کو condensation reactions پڑھتے ہو those are called aldol condensation okay and the other ones are canisarro's reactions okay you do it in the presence of sodium hydroxide if you remember so اچھا اگر آپ نے یہ والا lecture نہیں سنا ہوا تو you should first go to this lecture اس lecture کو سننے کے بعد آپ یہ present lecture سمجھ پاؤ گے برومین جو ہے چونکہ یہاں پہ alpha hydrogen's دو پڑے ہیں propanoic acid میں so in میں سے ایک alpha hydrogen remove ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک برومو گروپ یہاں پہ آکے attach ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو ایک اچھا ریموو ہوا ہے وہ ایک برومین کے ساتھ react کر کے HBR produce کر دے گا ٹھیک ہے so your product should be HBR اور یہ جو دوسرا یہ آپ کے پاس بان گئے now what is this this is once again propanoic acid but this is alpha bromopropanoic acid yeah you would you should call it two bromopropanoic acid alpha bromo بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ this is the alpha location and this is the beta location with respect to carboxyl group so this is the first step in this process کہ آپ نے برومین وغیرہ کے ساتھ reaction کروانا ہے کسی بھی carboxylic acid کا جس کے اوپر alpha hydrogen present ہو ٹھیک ہے اور ہوگا یہ کہ جو بی آر ٹو آپ نے ڈالا ہے it is going to form بی آر positive and بی آر negative ٹھیک ہے بی آر negative is going to attack this proton here which is alpha proton ٹھیک ہے in the aldol condensation میں یہاں پہ hydroxide آکے attach کرتا تھا attack کرتا تھا in the present situation یہاں پہ یہاں سے برومو گروپ برومائیڈ آئین آکے attack کرے گا اس کو separate کر رہا لے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ carbon کے ساتھ آکے دوسرا برومو گروپ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے this is pretty simple اچھا پہلا step جو ہے اس کے جو output ہمیں پہلے step کے بعد ملا ہے this is carboxylic acid جس کے alpha carbon کے اوپر ایک برومو گروپ اٹیچ ہے اور چونکہ ہم نے propanoic acid لیا تھا so یہ آپ کا باقی structure بن گیا اس سے second step میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو بھی compound بنا ہے you react it with ammonia nh3 کے ساتھ آپ اس کا reaction کروا دو ٹھیک ہے so what's going to happen ہوگا یہ کہ ایک nucleophilic substitution reaction ہو جائے گا sn2 mechanism سے sn2 mechanism آپ لوگوں نے اگر نہیں پڑھا تو i would again recommend کہ آپ chapter number 10 پہ جاؤ اور sn2 mechanism کے reactions پہلے دیکھ لو اور پورا mechanism آپ سمجھ لو inner way یہ جو آپ chapter 13 ابھی پڑھ رہے ہو یہ آپ کے organic chemistry کو ایک طرح سے full stop لگا رہا ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ اس میں سارے concepts آپ کے use ہو رہے ہیں chapter 8 کے basic concepts جس میں آپ لوگ aldehyde ketones وغیرہ prepare بھی کیے تھے آپ نے پھر اس کے بعد chapter number 10 کے substitution کے concepts chapter number 12 کے بہت major concepts جس میں carbonyl groups کے concepts ہے chapter number 11 میں آپ نے جو alcohols کے concepts پڑھے تھے یہ سب کے سب chapter 13 میں استعمال ہو رہے ہیں because اس میں carbonyl بھی exist کرتا ہے hydroxyl بھی exist کرتا ہے alkyl hyalides کی properties بھی ہوں گی and overall آپ اس میں reactions کروا رہے ہو so it's very important یہ سارے concepts جس میں combine ہو رہے ہیں so this would be nonsense اگر آپ chapter number 13 سے اپنی preparation start کر دو اگر آپ نے organic chemistry start کرنا ہے تو it's better off chapter number 8 then go to 9 10 11 12 and اس طریقے سے آپ step by step سمجھو گے so we're talking about ammonia here ammonia کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ there are free electrons on nitrogen a single pair of lone pair of electrons ایک lone pair ہوتا ہے کیونکہ total پانچ ہیں تو 3 نے تو bond بنایا ہوئے 3 hydrogens کے ساتھ so this ammonia acts as a nucleophile ٹھیک ہے and یہ attack کرتی ہے اس philic carbon which is the electrophilic carbon it attacks here from the opposite side ٹھیک ہے ascental mechanism وہ ہوتا تھا جس کے اندر single step کے اندر پورا process ہو جاتا تھا ٹھیک ہے جب یہ اس کو attack کر رہا ہوگا تو یہ bromine simultaneously اسی وقت وہاں سے leave free کر رہا ہوگا ٹھیک ہے and یہ الٹی سائٹ سے ہمیشہ attack ہوتا ہے SN2 mechanism کے اندر and it is a second order reaction اس میں ہوگا یہ کہ یہاں پہ نیچے کی طرف آکے ایک bromo group bromo کہہ رہا ہوں NH3 attach ہو جائے گا with positive sign and then CH3 would stay here COOH would stay here and then this bromine would be off and یہاں پہ چوتھا بان جوتھا کابن کا یہ hydrogen یہاں پہ attached رہے گا ٹھیک ہے and یہ جو یہاں پہ proton ہے یہ یہاں سے remove ہو جائے گا this would be the final product you'll have you can see this is a now an amino acid can you tell یہ کون سا amino acid ہے شاہباش this is alanine we have been discussing this one it is very simple it is very simple it is CH3 group attached and this process through you have any alkyl chain and here when I started I had taken propanoic acid and then when I talked about it instead of taking propanoic acid if I put here any R and then if I put here let's say ethenoic acid then then glycine produce okay and if I do this that this R is methyl so CH3 CH H and here I will put phenyl group so I will end up at phenyl alanine okay but this method which you've discussed it is applicable on simple alkyl groups but if you have some complex alkyl group like we have phenyl group attached then there could be a problem because this can be bromine that then go to this group and react to it okay so for simple alkyl groups this is the method for the preparation of amino acids we review this method in this method we have said you start from a simple carboxylic acid you do its reaction with bromine bromine what does it do that it is substitute to a hydrogen in a place okay so if you say CH4 if I react to CH4 CH4 plus bromine then what does it do CH3 BR plus HPR produce this is also something that here carbon remove bromine with HPR so this is also what you have seen which you have seen okay okay so in the first step you make alpha bromine acid and then you will react with ammonia which is here when you react to it this is an SN2 mechanism nucleophilic substitution of the second order second order because its rate determining step has two reactants so that's why we call it the second order okay and then at the same time when ammonia attack from the opposite side of bromine bromine leaves the compound and then ammonia is attached bromine here is the living group so you can see that we can in this way simple alanine glycine and nonpolar especially nonpolar amino acids that you can prepare this way which is the second method that we have discussed today this is a little more difficult and again you will use all organic chemistry concepts in this way so let's just keep our eyes open and let's see how do we prepare this in striker synthesis it is that you start from aldehyde from the upper which you have studied method and you have started with a carboxylic acid and first of all you do the reaction of the aldehyde with ammonia and let us see what happens this is this reaction exactly you have already done in chapter number 12 chapter 12 if you remember we have ammonia and ammonia of all derivatives reactions with aldehydes and ketones we have seen that you which way you can prepare hydrozones and if you recall we have DNPH seen how dynitro phenyl hydrosine react phenyl hydrosine 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 ammonia and how ammonia is ketones not start start it's important here you have to have some ldhyde and then there is ammonia here ammonia you know ammonia there is a lone pair and there are three hydrogens so this ammonia will act as a nucleophile and in the presence of an acid this oxygen first of all ammonia is a weak nucleophile you should know this ammonia is a weak nucleophile so this reaction in an acidic medium is a weak nucleophile okay now you know hcn you have to add it will actually produce protons so this oxygen is going to attack this proton he will abstract it and here OH will be and the oxygen will be a positive charge okay then what happens here is the bond pair this will go to oxygen so that the oxygen will be a positive charge will be okay so now OH will be carbon but that's why carbon will be a positive charge and then the electrophilicity of this carbon has been enhanced now this nucleophile can easily attack this carbon over here okay so your final product would be c one side OH and then R one side H and one side NH3 with a positive sign okay and how how would you get rid of this positive sign you can get rid of this positive sign by simply removing a proton from here if you have NH3 you have to do NH2 and you have to release a proton so you will get rid of this positive sign amine group or hydroxyl group both attached so this is now hydroxyl amine in the next step what you do is you don't do anything by the way this step here here O H this one and here H these two react you can react how do you say that let me just expand this how do you understand this concept nitrogen can be one side and the other side one side but because nitrogen is more electronegative so the electrons have all nitrogen have been to get rid of it okay so here on the top here this is that there is oxygen and there are two lone pairs two over here in fact there is okay okay yes there are two lone pairs now these lone pairs will actually abstract one of the protons from here because this is electropositive and this is electronegative and this will be H O one side one side one side but oxygen will be positive charge also this will be and what will with N H will be okay and nitrogen will be minus charge then what happens that H2O is the whole separate and the lone pair bond pair will be shifted and the positive charge will be and simply H2O will be and then it will be carbon on the top positive charge will be because it will be the whole bond pair shift and the positive and negative charge will be balanced that nitrogen will be electron pair bond and this is then the product you will form okay now let us have a review of what we have done already aldehyde سے آپ نے کہانی start کی آپ نے ammonia کے ساتھ aldehyde کو react کر and میں نے آپ کو mechanism explain کیا جس سے آپ نے hydroxyl amine form کر لیا okay یا in short آپ simply یہ کہہ لو کہ ایک طرف H اور ایک طرف NH2 attach ہو گیا carbonyl group break ہو کے this is an easier way of saying the same thing NH2 negative and H positive یہ یوں کر دو جگہ پہ لگ کے حالان کہ ایسے ہوا نہیں mechanism to different but آپ اس طریقے سے یاد کر سکتے ہو hydroxyl amine سے next step میں پھر یہ ہوا کہ water is removed after totomerism there is this hydrogen جو amino group سے جا کے دوسری OH کی طرف جا کے attach ہو جائے and then you get this thing now if you recall ایسے compounds جس میں carbon double bonded with nitrogen H لگا ہوتا ہے ایسے compounds کو ہم کیا بولتے ہیں amines amines اور amines میں یہ difference ہوتا ہے amine group یہ ہوتا ہے کہ you have nitrogen bonded with two hydrogens and on the left side you have a carbon over here and then there would be a chain somewhere یہ this is called amine now now you have an amine and amine can you do that amine can H CN hydrogen cyanide so what do you think what will H plus CN minus carbon positive nitrogen minus cyanide is going to attack nitrogen that bond into cyan group n cn can can be cn I'm wrong I'm wrong I'm wrong why I'm I'm wrong because nitrogen is also negative and cyanide is also negative it is not possible what I'm saying okay so cyanide cannot attack this let's just cut it cyanide is a nuclear file can hit carbon it can hit it سو اس سائنید اس گئنگ ٹو اٹیک ہے اس کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے گا جب یہ اٹیچ ہوگا تو یہاں پر یہ بلا پونڈ اس کے اوپر شفٹ ہو جائے گا نائٹروجن کے اوپر اور نائٹروجن پر نیگٹیف چارج آ جائے گا وہاں پر آکے ایک ایچ اٹیچ ہو جائے گا سو فائنل پرڈکٹ دن وڈ بی آر سی کے ایک طرف آکے سی این لگ گیا سی این کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے سی سی ٹیپل پونڈ این اور اس کے ایک طرف ایچ لگا گا ہے اور نیچے اس کے این ایچ تھا ناو اٹیس این ایچ ٹو ٹھیک ہو گیا then what you do یہ جو ابھی آپ کے پاس کمپاؤنڈ بن گیا ہے اس کے اندر آپ واتر ڈال دے ٹھیک ہے now this step is again a review of chapter number 12 آپ کی chapter number 12 کی ابھی آپ کی تھوڑی سی مزید تیاری ہو جائے گی chapter number 12 کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی alkane نائٹرائل ہو تو how does it react with water یہ پڑھ چکے ہو کہ اگر کوئی آپ کے پاس alkane نائٹرائل ہے that means کہ R اور ساتھ سی این ہے اور اگر آپ اس کے اندر واتر ڈال دو in the presence of acid to what happens exactly the same thing happens جو کہ کاربنائل کمپاؤنڈ میں ہوتی ہے because کاربنائل میں بھی this is electropositive and this is electronegative سینائٹ میں بھی this is electropositive this is electronegative جسرا acid-based nucleophilic addition reaction آپ نے پڑھے تھے sorry یہ ہی ہوں shift ہو جاتا تھا and then کاربن became electropositive so here once again کاربن would become electropositive and this electropositive کاربن is going to be attacked by OH because آپ H2O کے ساتھ reaction کر رہے اور there is hydrogen and there is O hydroxyls ٹھیک ہے so hydroxyl یا H2O is basically a weak nucleophile so this OH is going to attack now this carbon atom this why you protons ڈال ڈال H2O 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 ساتھ اچھ اب اس کے اوپر still there is a lone pair and یہ lone pair ایک تفہہ پھر سے attack کرے گا ایک proton کو ایک تفہہ پھر سے وہی ویالا acid catalyzed mechanism repeat ہوگا یہاں پہ ایک اور H آکے لگ جائے گا and یہاں سے double bond ہے یہ break ہوگا and once again carbon کے اوپر ایک positive charge آئے گا and once again carbon کے اوپر positive charge آنے کی وجہ سے ایک weak nucleophile like water وہاں پہ آکے attach ہو جائے گا and become OH Now after all this stuff what you think is going to happen now اب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک H remove ہو جاتا ہے ٹھیک ہے and اس carbon کے یہ کہانی تھوڑی سی سی پہ چلے گی ہے I was actually talking about this compound جس سے ہم لوگ نے کہانی ابھی اس کے اوپر یہی پورا mechanism apply کرنا یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا اگر کوئی lk nitrile ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے now let me draw that structure once again we have carbon and then cyanide group at the top and then on the left and right and then at the bottom what do we have R H and two hydrogens this is the structure and now we are talking that if we put H2O so what is going to form so as I told you before this will happen quickly do this nitrogen can get H and carbon positive charge which will get OHA and then it will be a loan pair and it will react once again here and what will happen there would be an OHA attack over here okay now it will lead now it will be nitrogen still with a loan pair this is going to abstract a proton from here توٹمرائز ہو کے یہ پروٹون اندر شفٹ ہوگا ٹھیک ہے ایک ایک ایکسٹرہ ہو جائے گا یہاں پر ایک پوزیتیف چارج آئے گا NH3 یہاں سے الگ ہو جائے گا ایک امونیا کا مولیکیول ایک امونیا کا مولیکیول جب یہاں سے الگ ہوگا اس والے کاربن کے اوپر ایک پوزیتیف چارج آ جائے گا اور یہ دونوں آپس میں ایک ڈبل بانڈ بنا دیں گے and now you can see you have an amino acid this reaction is a little tedious اس کا جو پورا mechanism آپ کو explain کیا ہے but this is how you remember things this is how you you know revise things آپ کے باقی پچھلے chapters کا سارا knowledge استعمال ہو رہا ہے اس trucker synthesis کے اندر ٹھیک ہے particularly chapter میں 12 کے آپ کے reactions اس میں use ہو رہے ہیں so i would repeat whatever we have done we started from an aldehyde امونیا کے ساتھ اس کا reaction کروایا and simply hydroxyl amine produced ہو گیا جس طریقے سے امونیا react کرتا تھا hydroxyl amine totomerize نہیں ہوا بلکہ water elimination کے بعد اس نے ایک amine produce کر دیا and اس amine کے اندر آپ نے hydrogen cyanide ڈالا ٹھیک ہے and پھر اس hydrogen cyanide نے یہ structure produce کر دیا اس structure کا آپ نے water کے ساتھ reaction کروایا تو پھر وہی سب کچھ ہو گیا جو alkane nitrails کا water کے ساتھ reaction سے ہوتا ہے and cyanide actually converts to COOH so you had a compound containing this thing ٹھیک ہے you made it react with ammonia تو ammonia آکے alpha carbon location پہ attach ہو گیا یہاں پہ alpha carbon تھا alpha carbon location پہ ammonia attach ہونے کے بعد second step میں you added HCN you removed water amine was formed and later on you added further water into it and it made an amino acid this is it for this lecture آج کے lecture کے اندر ہم لوگ نے دو methods دیکھے amino acids کو prepare کرنے کے لیے the first one was from alpha bromo carboxylic acids carboxylic acids co bromine وغیرہ کے ساتھ react کر واقع alpha bromo carboxylic acids produce کر سکتے ho and then we saw کہ ammonia reaction actually produces amino acids and then we saw stricke synthesis stricke synthesis میں ہم نے دیکھا کہ you have an aldehyde you may get react with hcn and nh3 in the presence of definitely protons and an acid this is itself a cyanic acid so you don't need further acidic protons so this is going to form an amino acid plus water okay overall you would see that water is released in this process this is it for this lecture is the next time we will see the different reactions of carboxylic acids physical reactions of carboxylic acids i mean their chemical properties and hum is saath mein physical properties phi discuss carboxylic acids not reactions of carboxylic acids reaction of amino acids